بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینہ نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے ہمیں دوخت دیا ہے پنتالیس سالہ معاہدہ بھارت نے توڑا ہے نہ کہ ہم نے کیونکہ فیرنگ میں پہل بھارت کی طرف سے کی گئی ہے ہم نے اپنا دفاع کیا ہے پنتالیس سالہ معاہدہ توڑنے کے بعد بھارت پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری طرف بھارت نے اپنے پچاس ہزار فوجیوں میں اضافہ کر دیا ہے چینہ کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کو موت اور جواب دینے کیلئے تیار ہیں ہمارے پاس ایڈوانس ٹکنالوجی بھی موجود ہے لیکن ہم بھارت کو بار بار موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پچاس ہزار فوجیوں کو واپس بلالیں چینہ نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی میڈیا کیوں ہم پر الزام لگا رہا ہے جبکہ بھارتی میڈے نے چیکنا شروع کر دیا ہے اور مسلسل بھارتی میڈیا یہی سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ چین نے ہمیں دھوکھا دیا ہے چین نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے چین کو پاکستان اور باقی ممالک سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف اے میگزین نے بھارت کو وارڈنگ جاری کر دی ہے چینہ کی جنگ سر پر آ گئی پاکستان بھی تیار بیٹا ہے پاکستان چین کے ساتھ مل کر بھارت پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے موڈی جنگ کے لیے یورپ کے پاس جائے وقت بہت کم رہ گیا ہے کیونکہ پاکستان نے بلتستان میں فوجیں اتار دی ہیں ساتھ ہی ساتھ ایف پی میگزین نے یہ بھی کہا ہے کہ کمر جویر بائیوہ کی میٹنگ پر بھی گھور کی جائے کہ ہم لو سی کا دفاق کرنے کے لیے تیار ہیں امران خان کی تقریر کی وجہ سے یورپ موڈی سے نفرت کرتا ہے امران خان کے وہ تقریر جس میں امران خان نے موڈی کو کہیں کبھی نہیں جھوڑا تھا جس کی وجہ سے یورپ میں تمام تار لوگوں نے موڈی کے خلاف بغاوتیں کرنا شروع کر دی ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنگ رکوانے کے لیے موڈی چینہ صدر کی ملقات کروا دو بھارتی سکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی تجویز بھارتی سکورٹی نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں کسی نہ کسی طریقے سے چینہ کو رکوا دو کیونکہ پچیس ہزار بھارتی فوجیوں کا تابوت تیار کرنا پڑ سکتا ہے پچیس ہزار فوجیوں کو چین بہ آسانی طریقے سے تارگٹ بنا سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امن کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں کیونکہ چینیز اور بھارتی منیسٹر کی جب سے میٹنگ ختم ہوئی ہے اور چینیز منیسٹر نے ایک ہی موقف رکھا ہے کہ علاقے تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے اور ساتھی ساتھ اوروناچر پردیش بھی ہم آپ سے چھل لیں گے تب سے بھارت میں ایک آگ سے لگ چکی ہے اور ہر ایک ادارہ بھارت کو تارگٹ کر رہا ہے اور مودی سرکار کو سمجھا رہا ہے کہ آپ آگ سے نہ کھلو ورنہ جل جاؤ گے مزید ویڈو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکے ہر گزرتے دن کے ساتھ سورتیال خراب ہوتی جا رہی ہے بھارت ایک ایسی دلدل میں پھنس رہا ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ابھی دیکھیں سورتیال کیا پیدا ہوئی ہے ایف پی میکزین نے بھارت کو وارڈنگ جاری کر دی ہے کہ چینل کی جنگ سر پر آ گئی ہے اور پاکستان بھی تیار بیٹھا ہے تمام طاقتیں ایک ہو کر موڈی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں موڈی کے پاس جنگ کے لیے اسلحہ اور بارود مجود ہی نہیں ہے موڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ملک موڈی کے ساتھ نہیں کھڑا ہے پیارے دوستو پی ایف میکزین کے ازدعوے کے بعد پورے بھارت میں ایک آگ سی لگ چکی ہے کیونکہ بھارت کی آرمی کا ساٹھ فیصد انسار روس پر تھا روس سے تمام طرح اسلحہ اور بارود موڈی سرکار لیتے تھے اور پوری دنیا کو بندواشیاں کر کے دکھاتے تھے روس بھی اب چین کے ساتھ مل چکا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات امریکہ نے بھی بھارت کو دوکھہ دے دیا ہے کیونکہ امریکہ سے جنگی تیارے اپاچی ہلیکپٹر اور زمین سے ہوا پر مار کرنے والے میزیل بھارت کو مل رہے تھے تو بھارت کی بجماشیاں آسمان پر تھی لیکن جب سے امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم چین کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تب سے بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ پر انہوں نے یقین کر کے بہت بڑی بے وکوفی کی ہے جبکہ امریکہ کے بحری بیڑے بھارت کے سمندروں کے اندر گشت کر رہے تھے جو کہ چین پر حملے کی خواہش رکھتے تھے امریکہ نے ایسا کیوں کیا امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چین دنیا کا سوپر پاور ملک بننے کے لیے جا رہا ہے چین دنیا کے تمام طرح ممالک کو اسلحہ بارود اور ان کے ساتھ انویسمنٹ کر رہا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آج ہی ہم چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور اپنے حالات کو بہتر کر لیں بھارت کو اب صرف اور صرف اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے اسرائیل پاکستان کے اساسوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اب ایف پی میگزین نے بھارت کو وارڈنگ جاری کر دی ہے کہ مودی پاکستان اور چین سے بچ کر رہو اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یورپ کے پاس جاؤ کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ کام ہے کیونکہ امران خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کے دل میں بھارت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں اگر بھارت چاہتا ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کرے اور پاکستان کو موت اور جواب دے تو مودی کو یورپ کے پاس جانا چاہیے اور تمام تر معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ مودی سرکار کو روس اور امریکہ کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہوگا روس کے ساتھ معایدے کرے تمام تر پروجیکٹ پر سائن کرے انویسمنٹ کرے اور امریکہ کی تمام تر شرائط مان کر امریکہ سے اسلہ اور بارود لے لیکن مودی سرکار یہ تمام تر اہمیت کھو بیٹھے ہیں روس پہلے ہی سہر لینڈ پر ہو چکا ہے اور چین نے روس کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کر لیا ہے ایران بھی اب بھارت کو چھوڑ کر چین کے ساتھ انویسمنٹ کر بیٹھا ہے اور جب مودی سرکار کے اہم عدداروں نے ایران کا دورہ کیا اور ایران سے مدد مانگی تو تب ایران بالکل سہر لینڈ پر ہو گیا اور ایران نے کہا کہ پاکستان اور چین کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اس لئے ہم چین اور پاکستان کو دھوکت نہیں دے سکتے کیونکہ چین نے ہمیں اسلہ بارود دی ہے انویسمنٹ کی ہے اور جو اب ہمارا دشمن ہے وہ چین کا دشمن ہے اور دوسری بار کہ پاکستان نے ہمیں اپنے بلاک میں شامل کیا ہے تو پھر ہم پاکستان اور چین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ ایران نے صاف انکار بھارت کو کر دیا ہے روس بھی سہر لینڈ پر ہو گیا ایران بھی اور امریکہ نے بھی کہا کہ چین سے ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ مودی سرکار خطے میں اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں یہ وہی مودی سرکار ہیں جنہوں نے پاکستان کو خطے میں اکیلہ کرنے کی کوشش کی تھی اور آج خود خطے میں اکیلہ ہو کر رہ گئے ہیں آخر کمر جویر باجوے کی وہ پیش گوئی بلکل صد ثابت ہو گئی ہے اب وہ دن دور نہیں کہ جب مقبوضہ وادی کا بھی فیصلہ کیا جائے گا اور بابری مشہد کے حق میں بھی فیصلہ دیا جائے گا مودی سرکار اپنے کی ہوئے فیصلے پر اب بہت زیادہ پشتا رہے ہیں پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور امران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد موسیقی